ایک اندازے کے مطابق دنیا میں مچھلوں کا وجود انسانوں سے بھی لاکھوں سال پہلے ہو چکا تھا اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملیریہ انسانوں میں کسی دوسرے جاندار سے منتقل ہونے والی قدیم ترین بیماری ہے بیسویں صدی تک محلک ترین سمجھی جانے والی وبائیں مثلاً بڑی خانسی، تپے دیکھ، چکن، باکس، خونناک، خسرہ اور پولیو کی ویکسنز کا استعمال گزش جاستی سے ہی جاری ہے جن کی وجہ سے یہ وبائیں اب عام دیکھنے کو نہیں ملتی اس کے علاوہ دنیا بھر میں کہر برپا کرنے والی حالی ایک کرونا وبا کی ویکسن بھی بنائی جا چکی ہے مگر حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں سالانہ تقریباً بیس کروڑ کیسز اور چوتہ لاکھ ہلاکتوں کی وجہ بننے والی قدیم ترین وبا ملیریہ ویکسن کے حوالے سے انتہائی پیچھے ہے اور اس کی پہلی ویکسن کے اپروول سن 2015 میں جا کر دی گئی تھی رٹی ایس ایس کے برانڈ سے گلیکسو سمیت کلائن بیلجیم کمپنی کی طرف سے بنائی گئی یہ ویکسن ماسکیورکس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرزاق اس ویڈیو میں ملیریہ ویکسن کی سسپیشرفت کے حوالے سے وجوہات کے علاوہ اب تک بنائی گئی ملیریہ ویکسن کے متعلق حقائق شامل کیے گئے ہیں آئیے تفصیلات جانتے ہیں ملیریہ ویکسن کی دیاری میں کئی رکاوٹیں درپیشتیں اور ان کی دیاری دوسری وعباؤں کی ویکسن کی نسبت قدر مشکل اور کافی پیچیدہ تھی وگر نہ تو ملیریہ ویکسن کافی عرصہ پہلے ہی دستیاب ہوتی عام رواجی مارکیٹورے سے بنانے والوں کی ادم دلچسپی اور ملیریہ پیراسائید کم پیچیدہ جیون چکر اس کے بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹیں تھی ملیریہ کو غربت کی بیماری یعنی ڈیزیزہ پاوٹی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انتہائی غریب افراد اس کا آسان شکار بنتے ہیں معاشی طور پر ایسے کمزور افراد جو اس سے بچنے کی تدابیر یعنی مچھر دانیوں اور ماسکیٹو ریپیلنس وغیرہ خرید کرنے اور اس کے علاج کی سکت نہیں رکھتے ان میں اس وعبہ کی شرعہ واسب سے زیادہ ہے کسی بھی ویکسین کی دیاری میں مناسب دلچسپے اور ذرائع درکار ہوتے ہیں اس کی دیاری کے بعد اس کی کتنی فروخت اور اس سے کتنا منافع حاصل ہوگا دنیا کی سبھی بڑی فارمارسوٹیکل کمپنیز اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ویکسین کی دیاری میں اپنے ریسورسز کرتی ہیں وہ افراد جو اس قابل علاج مرض کی عدویات خرید کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اس سے بچاؤ کی ویکسین کا خرچہ تو بالکل ہی نہیں اٹھائیں گے یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ دنیا کی قدیم ترین اور سب سے زیادہ جانی نقصان پہنچانے والے ملیریا وابا کی آر ٹی ایس ایس نامی پہلی ویکسین سن 2015 میں جا کر مارکین میں لائے گئی یاد رہے اس کے ایک شارٹ کی قیمت پانچ ڈالر یعنی تقریباً آٹھ سو پاکستانی روپے ہے اور یہ تین شارٹس پر مشتمل ہے ملیریا ویکسین کی دیاری میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ ملیریا پیرا سائٹ کا پیچیتا جیون جگر ہے پلازموڈیم وہ پیرا سائٹ ہے جو خاص قسم کے انفیکٹڈ بچھر کے کاٹنے سے انسانی جسم میں ملیریا کا سبب بنتا ہے وہ جب خون میں شامل ہوتا ہے تو وہاں سے جگر میں جا پہنچتا ہے ہمارے دفاعی نظام کو چکمہ دینے کے لیے انسانی خون کے خلی میں گھس کر اپنی افضائش کرتا اور اپنی تعداد بڑھاتا رہتا ہے یاد رہے خون کے خلی کے اندر انسانی انٹی بوڈیز کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ایک پیرا سائٹ صرف بارہ دنوں کے اندر ہی اپنی تعداد اتنی زیادہ بڑھا کر متاثرہ شخص کے خون کے خلیوں میں توڑ پھڑ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ملیریا کے لامہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں ملیریا پیرا سائٹ یعنی بلازموڈیم کافی پیچیدہ اور ہزاروں کی تعداد میں پروٹینز پر مشتمل ہے کون سا پروٹین خون کے خلیوں میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے اس پرتے کی کافی عرصے سے جاری تھی حال ہی میں اس پروٹین کا پتہ چلا لیا گیا ہے جسے رہ 5 کے نام سے جانا جاتا ہے اور مسنوی طور پر بنائے گے رہ 5 پر مشتمل آکسفورڈ انسٹیٹوٹ کی طرف سے بنائے گی ویکسین کافی محصر ثابت ہوئی ہے جس نے وہو کے طرف سے مقرر 45 فیصد ایف ایک ایسی سے بھی 2 فیصد زیادہ یعنی 77 فیصد ایف ایسی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اس کے علاوہ ملیریا کی کئی ویکسینز ابھی بھی کلینیکل ٹرائلز میں ہیں محصر ملیریا ویکسین انسان کی بہت بڑی کامیابی ثابت ہوگی جس کی مدد سے لاکھوں افراد خاص طور پر معصوم بچوں اور حاملہ خواتین کی زندگیاں بچائی جا سکیں گی